اسرائیل کے ساتھ پرمیشور کی واجہ اسرائیلیوں کو لال سمدر سے پار لے کر جانے کے بعد پرمیشور ان کو جنگل سے ہو کر سینے کہلانے والے پروت کی اور لے کر چلا یا وہی پروت تھا جہاں پر موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا تھا ان لوگوں نے اس پروت کے نیچے اپنے تمبو کو استحابت کیا پرمیشور نے موسیٰ سے اور اسرائیل کے سب لوگوں سے کہا تم کو ہمیشہ میری باتوں کو ماننا ہے اور جو واجہ میں تمہارے ساتھ بانتا ہوں اسے بنائے رکھنا ہے یدی تم ایسا کرتے ہو تو تم میرا پروسکار بہمولی دھن یاجکو کا راج اور ایک پویتر جاتی ٹھیر ہوگے پرمیشور دوارہ ان کے پاس آنے کے لیے لوگوں نے تین دن تک سویم کو تیار کیا تب پرمیشور سینے پروت کی چوٹی پر نیچے اترا جب وہ آیت تو بھکمپ ہوا بجلیاں چمکیں دھواں اٹھا اور ترہیوں کا جوڑ دار شبد ہوا تب موسیٰ سویم اوپر پروت پر چڑ گیا تب پرمیشور نے لوگوں کے ساتھ ایک واجہ باندھی اس نے کہا میں تمہارا پرمیشور یہوہ ہوں میں ہی ہوں جس نے تم کو مصر کے داستو سے چھڑایا کسی انی دیوتا کی اپاسنا مت کرنا مرتیاں نہ بنانا اور ان کی اپاسنا مت کرنا کیونکہ میں یہوہ تمہارا ایک ماتر پرمیشور ہوں انوچی تریتی سے میرے نام کا اپیوگ مت کرنا سبد کے دن کو پویتر ماننے کے لیے سمرن رکھنا دوسرے سبدوں میں چھے دنوں میں اپنے سارے کام کرنا ساتھوہ دن تمہارے لیے وشرام کرنے اور مجھے سمرن کرنے کا دن ہے اپنے ماتا اور پتا کا آدھر کرنا، ہتیاں نہ کرنا، ویبیچار نہ کرنا، چوری نہ کرنا اپنے پڑوسی کی پتنی اس کے گھر یا اس کے کسی بھی سامان کو لے لینے کی اچھا نہ کرنا تب پرمیشور نے ان دس آگیاوں کو پتھر کی دو تکتیوں پر لکھ کر موسا کو دے دیا پرمیشور نے پالن کرنے کے لیے لوگوں کو ان یہ بہت سی ویوستائیں دی یدی انہوں نے ان ویوستاؤں کا پالن کیا تو پرمیشور نے ان لوگوں کو آشیش دینے اور ان کی سرکشہ کرنے کی پرتگیا کی پرنتو اس نے کہا کہ یدی انہوں نے ان کا پالن نہیں کیا تو وہ ان کو دنڈت کرے گا پرمیشور نے اسرائیلیوں سے ایک وشال تمبو بنانے کے لیے بھی کہا ملاپ والا تمبو اس نے ان کو ٹھیک ٹھیک بتایا کی اس تمبو کو کیسے بنانا ہے اور اس کے بھی تر کن چیزوں کو رکھنا ہے اس نے ان کو اس تمبو کو دو کمروں میں ویبھاجت کرنے کے لیے ایک وشال پردے کو بنانے کے لیے بھی کہا پرمیشور اس پردے کے پیچھے والے کمرے میں آئے گا اور وہاں رہے گا جہاں پرمیشور تھا اس کمرے میں جانے کے انمتی کیول مہیاجک کو تھی ان لوگوں کو اس ملاپ والے تمبو کے سامنے ایک ویدی کو بنانا ہوگا کوئی بھی جو پرمیشور کی ویوستہ کی اوجیہ کرے وہاں اس ویدی پر ایک جانور کو لے کر آئے تب یاجک اسے بلی کرے گا اور ویدی پر پرمیشور کے لیے بلی کے روپ میں جلائے گا پرمیشور نے کہا کہ اس جانور کا لہو اس ویقتی کے پاپوں کو ڈھاپ لے گا اس رتی سے اب پرمیشور اس پاپ کو نہیں دیکھے گا وہ ویقتی پرمیشور کی درشتی میں شدھ ٹھہرے گا پرمیشور نے موسیٰ کے بھائی حارون کو اور حارون کے ونشجوں کو اپنے یاجک ہونے کے لیے چنا پرمیشور نے ان لوگوں کو جو نیم دیئے تھے وہ ان کا پالن کرنے کے لیے سہمت ہوئے وہ کیول پرمیشور کے لوگ ہونے کو اور کیول اس کی آراد نہ کرنے کے لیے سہمت ہوئے کئی دنوں تک موسیٰ سینے پروت کی چوٹی پر ہی رہا وہ پرمیشور سے بات کر رہا تھا پرنتو لوگ موسیٰ کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے اس لیے وہ حارون کے پاس سونا لے کر آئے اور اس سے ایک مرتی بنانے کے لیے کہا تاکہ وہ پرمیشور کے بجائے اس کی اپاس نہ کر سکیں اس ریتی سے انہوں نے بھینکر روپ سے پرمیشور کے ورود پاپ کیا حارون نے بچھڑے کے آکار میں سونے کی ایک مرتی بنائی ان لوگوں نے اس مرتی کی اپاسنا کرنا آرمب کر دیا اور اسے بلی چڑھائی ان کے پاپ کی وجہ سے پرمیشور ان سے بہت کروڈت ہوا تھا وہ ان کو نشٹ کر دینا چاہتا تھا پرنتو موسیٰ نے ان کو نہیں مارنے کا پرمیشور سے انرود کیا پرمیشور نے اس کے انرود کو سنا اور ان کو نشٹ نہیں کیا آکھرکار موسیٰ سینے پروت سے نیچے اتر آیا وہاں ان دو پتھر کی تکتیوں کو لیے ہوئے تھا جن پر پرمیشور نے دس آگیاوں کو لکھا تھا پھر اس نے اس مرتی کو دیکھا وہاں اتنا کروڈت ہوا کہ اس نے ان تکتیوں کو چکنا چور کر دیا پھر موسیٰ نے اس مرتی کو پیس کر اس کا برادہ بنا دیا اور اس برادے کو پانی میں ملا کر ان لوگوں کو وہاں پانی پلا دیا پرمیشور نے ان لوگوں پر ایک وپتی بھیجی اور ان میں سے بہت لوگ مر گئے جن تکتیوں کو موسیٰ نے توڑ دیا تھا ان کا اس تھان لینے کے لیے موسیٰ نے ان دس آگیاوں کی پتھر کی نئی تکتیوں کو بنایا تب وہاں پھر سے پروت پر چڑ گیا اور پراتھنا کی کی پرمیشور ان لوگوں کو شما کرے پرمیشور نے موسیٰ کی سنی اور ان کو شما کر دیا نئی تکتیوں پر دس آگیاوں کو لیے ہوئے موسیٰ پروت سے نیچے اتر آیا تب پرمیشور نے سینے پروت سے لے کر پرتیگیا کے دیش تک اسرائیلیوں کی اگوائی کی